میرے خیال آپ کھائیں گے نہیں کھائیں گے کیونکہ یہ پاور فول فوڈ السلام علیکم پھر آپ نے بیف اسٹو کھایا تھا وہ کیسا لگا تھا کھایا ہوگا لیکن مجھے تو یہ نام یاد نہیں ہے پھر گوشت جو آپ نے کھایا تھا گوشت کسالن جیسا تھا ہاں یہ باتا ہے کھایا کھایا تب گوشت کھایا گاہی کا گوشت کھایا وہ تو بہت مزے جاتا بیف اسٹو سمجھو سردیوں کا بادشاہ تھا وہ تو کھایا بڑا مزہ آیا بہت ہی زمدیس تھا سر آج ہم آپ کو بیو اسٹو اینڈ رائس کھلائیں گے بیو اسٹو اینڈ رائس بیو اسٹو اینڈ وائف بیو اسٹو اینڈ وائف نہیں رائس مدد چاوال اچھا رائس بیو اسٹو اینڈ رائس یعنی چاوال خیر چاوال تو ہم بڑے شوک سے کھاتے ہیں اس کا زردہ بھی بناتے ہیں میٹھے میں بھی استعمال کرتے ہیں اور بریانی تو پاکستان میں بہت ہی مشہور ہے اس کی ٹرائی کر کے آپ اپنا فیڈ بیک دیجئے گا جلو جلو موسیقی 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 چنے وغیرہ ڈال کر چاول بنا لیتے ہیں اس طرح کا کھاتے ہیں یہ تو میرا خل میں بہت ہی زبردست ویسے یار اس سٹو کی خوشبو تو پورے کمرے میں ہی میک رہی ہے بڑی زبردست اور یہ چامل تو ایسے جسے ہیرو کی طرح چمک رہے ہیں گوش ہے آلو ہے گاجر ہے بچی باگی مسالہ ہوتا ہے مرچ وغیرہ ہلکا سا دھنیا لڑا ہوا ہے یہ گوشت سیہت کے لیے ویسے ہی اچھا ہے آلو یہ بھی جو ہے نا ماشاءاللہ بابلو بناتے ہیں کھانے سے مطلب سیہت کا خزانہ ایک رکھ دیا آپ نے میرے آگے چامل اور بیف کی شادی کروا دوں اگر آپ کہے تو جی سر چلیں پھر ان کو ملاتے ہیں م entendeu دونوں کو مکس کریں گے تو لڑا ہی ہوگی ملانے کے بعد تو بلکل پیلا پیلا سا ہو گیا مطلب انگلیش میں کہتے ہیں نا یلو پیسے تھوڑی بہت سیکھ گیا ہوں انگلیش آپ لوگوں کے ساتھ رہ کر بلکل تازہ جیس ابھی گھائیں کٹ کے لائے ہوئے یہ رائس کے ساتھ تو بہت ہی مزہ کر رہے ہیں میں نے دھونو کو مکس کر کے یہ بریانی بن گئی جب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو ہمارے پیٹرول کریں اور ہماری سپورٹ کریں کہ ہم جو بار اب یہ ایسی ڈشیں بنا کے کھاتا رہے ہیں یہ تو میرے خال میں ہر سالن کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنا راستہ خود ہی بنا رہتا ہے مطلب سالن میں کیونکہ پتہ ہے یہ بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں انگریزوں کا جو سسٹم ہے ہی مجھے بہت اچھا لگا کہ سالن اور چاول کو مکس کر کے کھانا کیونکہ ویسے ہم لوگ زیادہ تھا تو شوروی والا سالن اور چاول مکس کر کے کھاتے ہیں یہ انگریزوں کا کھانا ہاتھا لگا کھانے مزہ تھا رہے کھانے میں بھی مزہ تھا میں کھانا مجھے مزہ نہیں چاہ رہے ہم ہاتھ سے کھاتا ہوں بارے جس بھی ملک کا ہوگا اللہ سے سلامت رکھے اور بہت ہی زبادہ ڈش بنا گیا بیف اور رائس بنا گے اور بھیٹھے تو اچھا کھاتا ہوں ہمزہ نہیں ہو جا گے بہت کمہ ہو گے ہمزہ ہی سے ہی روزی کمہ لے گا یہ انگریز بریانی کیونکہ جب مکس کرتا ہوں تو بریانی کی طرح دو کلر ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں جو کورما بنتے ہیں تو کورما کو ہم تافتان کے ساتھ کھاتے تو مزہ آتا ہے تو اگر یہ سٹو کے ساتھ بھی اگر ایسا کھائیں تو اور زیادہ مزہ آئے گا تاپتان کے ساتھ وغیرہ تو ٹیبل میں ہم نے زیادہ باہر کی چیزیں کھا تھا پیسہ کھایا برگل کھایا سب ایسی چیزیں کھایا یہ چیزیں تو آج میں کھا رہا ہوں اسی ٹیبل میں پہ اس کا محضہ سارا اور ہے واقعی بکرائید یاد آرہی ہے کیونکہ بکرائید میں اسی طرح گوش جس طرح اس پیلیٹ میں رکھا ہوا ہے گوشی گوش دکھ رہا ہے دویو لائک بیف سٹو اور رائس ایسی چیزیں کھایا ایسی چیزیں کھایا ایسی چیزیں کھایا گوشش میں تھا چاول تھا آلو تھا بیاچھل تھا سب چیز کھانے کی چیزیں اور سب اچھی تھی ویسے ہی آج کے انگلیش فود کھا کے مجھے بڑا ہی ملد آیا بہت ہی زبادہ مجھے بسنائے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں شکریہ اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے